اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں وہ جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو آفیتیں برکتیں نعمت رحمتیں عطا کرے آمین سممہ آمین میں نے دورید عبراہی پر لیا آپ بھی پڑھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ اللہ جیز یہ میں نے ایک بڑی دلی جو تھی پیاس کی لی تھی اور یہ دو درمیانے سائز کی یہ دیکھیں تھی بڑی لی تھی میں نے دو اور اس طرح میں نے اس کو سواتے کر رہی ہوں اب ایک پیالہ یا ایک کپ میں نے تیر کر لیا تھا اس میں میں نے پیاس دل کے پھر میں ان کے ذریعے وقت کی بچہ تو جائے گی اب میں کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں لالو لال چکن ایک ہے ہمیرا انہوں نے مجھ سے بڑی فرمائش کی تھی تو میں ان کے چلوں میں بنا دیتی تفاق سے یہ موقع لگا تو میں نے بنا دی اب یہ دیکھیں اب میں نے پلکل پیاس لال لے کیلئے میں نے یہ درمیانے مطلب دو لیڑ چمچا میں نے اس کو ڈال دی اللہ سنت رکھا اب میں یہ لسن کو سواتے کر رہا ہوں پہلے پیاس کو کر رہا تھا اب میں لسن کو کر رہی ہوں جب تک لسن اگر میں ڈالتی فوراں چکن ڈال دیتی مگر میں اس کا پھر بھی بھبکا سا پھر رہتا کافی دیر تک بھون جب چکن بھونتی جب اس کا بھبکا سا جو ہوتا ہے اسمائل اس میں وہ ہوتی ہے اس کی لسن کی تو پھر وہ رہتی اس وجہ سے ذرا سا سواتے کر لو زیادہ نہیں سرخ بھی نہیں کرو اور دو چائر منٹ اس کو رہنے دو تو وہ اس کے اس میں جو ہے اس کی لسن کی اور رد رکھی وہ ختم ہو جاتی ہے نہیں تو جب تک رہتی جب تک پورا چکن نہ بھون جائے یہ میں نے ایک کلو سے ذرا سے زیادہ ہے اور یہ ہے سات سو پچاس گرام یعنی کہ تین پاور ٹیماتر میں نے اسے چھوٹے چھوٹے کٹ لیا اس کو یہ پسی مرچیں کٹی مرچیں اور یہ اصل ہے یہ پیپرکا پورڈر یہ لال چکن لال چکن کا مجھے فرمائش آئی تھی تو یہ پیپرکا پورڈر ہے اور باقی ہری مرچیں ہرا دنیا اور یہ قصوری میں تھی یہ چیزیں ڈالیں گے دیکھو لسن اندر بھون گیا اب میں اس کے اندر ٹیماتر ڈال رہی ہوں ٹیماتر بھی دیکھیں لال لیے تھے میں نے اب میں ٹیماتر ڈالنے سے بھون گیا پھر میں اب اس میں ایک گلاس پانے کا ڈال کے اس کو اچھی طرح تاکہ پیاز بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی خوب اچھی طرح گل جائیں ڈالنے اس کو تو میں پیز بنا کے بھی ڈال سکتی تھی مگر وہ بات نہیں آتی وہ تو ایسا پھر وہ مسالہ گری بھی والا ہو جاتا ہے تو سوچے میں چھوٹے چھوٹے ٹیماتر ڈال لیتے اور میں نے پانے ڈال کے اس کو گلا لیے پیاز کو بھی اور ٹیماتر کو بھی ایک چمچہ میں نے یہ کٹی مرچوں کا ڈالا اور یہ ایک چمچہ میں نے اس کا ڈالا پسی مرچوں کا اسی مرچے کب نیو ڈالیں آدھے چمچے کے غریب مطلب کہ اس کا رنگ زیادہ نہ آئے کٹی مرچیں ہوں تاکہ میں وہ کلر وہ ڈالوں پیپری کر ڈالوں اس کا کلر زیادہ آئے تو دو کلر ملکے کوئی تیسا کلر نہ ہو بہت زیادہ مجھے بنا نہیں لال ہے نا اب یہ دیکھیں یہ یہ کیومن سیٹ اور یہ کہنا کرینڈر اور یہ بلیک پیپر یہ میں نے ایک ایک چمچہ اس کا لیا سابو دھنیا کا ایک چمچہ زیرے کا اور میں نے ہلکی آج پہ اس کو ذرا بھون لیا میں نے اس کو کالا نہیں کیا کالا کرتی تو پھر وہی بات کہ اس کے اندر کچن میں نہیں بلکہ چکن میں مجھے کچن یاد آ گیا چکن میں جا کے اس کا کلر بلیک ہو جاتا اور کیونکہ مجھے لال بننا نہیں ہے اس وجہ سے میں نے اور ویسے مسالہ ہی جو ہوتے ہیں بھوننے والے بہت ہلکے روش کیا کر رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو سالن کا کبھی دیکھ لیں کبھی ایسا موقع ہو تو کبھی تیز آنچ پہ کبھی ہو جائے تو کتنا چینج ہو جاتا ہے کلر اب دیکھیں کتا خوبصورت سا کلر ہے ٹیمارٹر کا اور مرچوں کا جو تھا اب میں نے یہ والا چمچل لے کے گول والا اس کو میں نے ذرا سے مکر رہی ہوں ہاں پیس رہی ہوں تاکہ یہ پیس جائے پیسٹ نہیں بنے پیسٹ اچھا نہیں لگتا اس کے اندر کڑھائی میں یہ گلاس میں نے پانی کا ڈال دیئے تھا تاکہ ٹیمارٹر بھی گل جائے اور پیاس بھی گل جائے اب میں اس کے اندر ڈال لہی ہوں چکن اب میں اس میں اچھا اس میں میں نے جب یہ ڈال لوں گے نا اسے بھون لوں گی میں اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے کیونکہ پھر تو گنجائش ہی نہیں پانی ڈالنے کی یہ گلار نہیں کی اس کا اپنا پانی بھی ہوگا تھوڑا سا میں نے اور پانی ڈال دیا تھا تاکہ چکن اچھے طرح گل جائے کیونکہ یہ آخری آخری چلنا ہے پھر فٹا وٹ بنی جاتی ہے تو اس کو ذرا سا اور بھون کے منظر تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر میں نے ڈھکنا ڈھک دیا تھا ہم دیکھیں یہ یہ میں نے جو ڈھکنا ڈھکنے کے بعد پھر میں نے کھولا تھا کھول کے پھر میں نے سچی طرح بھوننا تاکہ وہی لمبی نہ ہو جائے پھر کھول کے میں نے اچھی طرح بھون کے تھوڑا سا آدھا گلاس پانی کا ڈال کے میں نے ڈھک دیا تھا اب یہ جو پورڈر بنایا تھا نا کالی مرچوں کا اور زیرے کا اور سابو دھنیا کا یہ میں وہ پورڈر ڈال لئے ہوں کیونکہ میں نے یہ یہ پورا ڈھلے گا دو چمچے اور یہ ہے گرم مسالہ یہ سادھا گرم مسالہ ہے جائفل جواتری والا نہیں ہے سادھا گرم مسالہ یہ آدھا چمچہ ایک یومن سیٹ کورینڈر پورڈر بلک پیپر کا جو پورڈر بنایا تھا وہ دو چمچے ڈالے اور بعد میں آم باد میں گرم مسالہ کا آدھا چمچہ ڈالا اب میں اس میں ڈال لی ہوں ہری مرچے ثابت ہری مرچے اور یہ ہے قصوری میں تھی سوکی قصوری میں تھی ہاں ذرا سا مسلیہ میں نے حاصل اس کو سم لیں دو چمچے ڈالیں گے یہ ہرہ دھنیا تھوڑا سا میں ڈال لیں تھوڑا سا میں ڈش میں ڈالوں گے جب سجانا ہوگا یہ اب ہے یہ لال بڑھنے کے لیے ہے پیپر کا پورڈر اب میں تو دیکھو بھئی یہ وہ میرا اتنا ڈال لیں جتنا میری آنکھوں کو جچا یعنی کہ آنکھ کھائے آنکھ آنکھ بھائی اور آنکھ کھائے کیا ہے تو وہ مجھے بس میں ذرا سا اور ڈالوں گے اگر تمہیں ضرورت ہو کہ بہت زیادہ لال ہو تو پھر تم اور پیپر کا ڈال دینا میں بھی آنکھ چمچہ اور ڈالوں گے اور پھر بھی تمہیں اور ضرورت ہے کہ بوٹیاں بھی لال ہوں تو بھائی تم ایسا کرنا آنکھ چمچہ کلر کا ڈال دینا لال کلر کا جب آنکھ بھائی گی تو آنکھ بھی تو کھائی گی نا اس سے زیادہ پھر میں نے نہیں ڈالا کیونکہ مسالہ بہت اچھا لال ہو گیا تھا بوٹی بھی لال ہوئی تھی مگر ہلکی ہلکی اگر تمہیں بوٹی لال کرنی ہے تو پھر کلر ڈالنا کیونکہ پیپرکا سے اتنا نہیں ہوتا لال یہ میں آدھا نیبو ڈال لئی ہوں اگر تم چاہو تو ہوگی اسے دو تین چمچے ڈال دینا پیپرکا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر مجھے بھی دیکھنا تھا ہم وہ جو بینڈ ہز بینڈ کو بھی تو دیکھنا ہوں ان کی بھی تو نقر سینے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کیا بنا لی لال لال ساں اچھا ایک بات ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی کڑھائی آپ یقین کریں بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اور بہت ٹیسٹی بنی تھی بلکل اسی طرح سے اگر یہ ہے ایک کلو یا سوہ کلو اتنی ہو تو سات سو پچاس گرام یعنی تین پاوٹی ماٹر اور دو ڈھلیاں پیاس کی باقی تھی چھوٹا موٹا تو یہاں میں نے ڈالی دیا تھا بس مین جو مسائلے تھے یہ تھے ٹیماتر اور پیاس کلر بڑا زبردہ انزبردست تھا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلی ہے اوریزنل کلر وہ لائٹ میں تو تو بھلا اوپر سے چل رہا تھا نا بھی زرہ سے سائیڈ میں تو کتنا پیارا کلر آیا بہت پیارا لگ رہا ہے بہت مزے کا تحا سبکرائب کریں لائک کریں بنائیں ضرور بنائیں لالو لال چکن بنائیں اور ضرور مجھے بتائیں کیسی بنی اور یقینا مزے کی بنے گی اور انشاءاللہ اگلی ریسی بے کے ساتھ حاضر ہوں